بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انیس نومبر کی تاریخ بہت ہی زیادہ اہم ہو گئی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف کیا کچھ ہونے والا ہے کس طرح سے پاکستان کو پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جانے والا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ دیکھئے کہ جس طرح ملک میں محول بنا سب لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ اچانک کہاں سے یہ ایفیڈیوٹ کا معاملہ آ گیا اور رانہ شمیم صاحب جو کہ گلی بلتستان کے چیف جج رہے ان کی طرف سے یہ کیوں آیا اور خاص طور پر پھر لندن میں ہی جا کر کیوں یہ بیان حلپی دیا گیا یہ کیا معاملہ ہے پھر یہاں کے اخبار میں کس طرح سے چھپ گیا یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا تعلق ہے جناب برطانیہ سے اور اس کا تعلق ہے وہاں کی امیگریشن سے اور اس بارے میں یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں کی بات میں کہاں جڑ رہا ہوں تو جناب آپ یہ دیکھئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ویزا ایکسٹینشن کی درخواست تھی وہ ہو گئی تھی نامنظور اور سابق وزیراعظم نواز شریف اب کس حد تک جانے والے ہیں کہ مجھے لندن میں ہی رہنے دیا جائے یہاں سے نکالنا جائے اس کے لیے وہ پاکستان کی عدالتوں پاکستان کے اداروں پاکستان کے خلافی بہت کچھ پیش کرنے والے ہیں وہاں پر اور یہ سارا کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے آپ دیکھئے چاہے جی ایس پی پلس ہو مطلب اس سے پاکستان نکلے ان کو کیا فرق پڑتا ہے یا آپ ڈان لیکس دیکھ لیں دیگر چیزیں دیکھ لیں اس وقت وہاں بیٹھ کر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نہ جمہوریت ہے نہ یہاں پر میڈیا آزاد ہے صافت یہاں پر نہیں ہو سکتی یہاں پر قدغنے ہیں یہاں پر ہائیبرڈ نظام ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں کسی طرح کام نہیں ہو رہا خاص طور پر یہاں کے جو ادارے ہیں نیب جو ہے اس کو تو خود وہ کہتے رہے جی نیب کی وجہ سے کہ قتل ہو چکے ہیں نیب نے کئی قتل کی ہیں یہ اس آگدار سے بی بی سی ہارڈ ٹاک میں بیٹھ کر کہتے رہے تو وہاں کا میڈیا ہو وہاں کی عدالتیں ان کو استعمال کیا جائے پاکستان کے خلاف تو اسی حوالے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اب دیکھئے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف تین دفعہ وزیراعظم رہے لیکن ان کو پروانی ان کو وہاں پر جو ان کی جائداد ہے وہ محفوظ رہنی چاہیے ان کو لندن سے کوئی نہ نکالے وہ ایسے تو کہیں گے یہاں پر بیانات دی جائیں گے ہم آ رہے ہیں ہم اب آ رہے ہیں ہم علاج کے لیے آ رہے ہیں علاج جیسی ختموں کا اس کے بعد آ رہے ہیں چکر ہی کوئی نہیں اب وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اب یوکے کے ہوم آفیس نے ان کی جو ویزا ایکسٹینشن کی درخواست تھی وہ مسترد کی تھی اس کے خلاف یہ گئے ہیں اپیل میں اور انیس نومبر انیس نومبر دوزار اکیس جو ہے وہ آخری تاریخ ہے ڈاکومنٹس جمع کروانے کے لیے یوکے امیگریشن کورٹ میں ان کی امیگریشن عدالت میں کہ آپ نے اپنی جو درخواست ہے یا اپیل ہے اس کی سپورٹ میں جو ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں کہ جی آپ کی وہاں پر خطرہ ہے وہاں کوئی صافی ملتا ہے جان کو خطرہ ہے تو جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کا اس نے ریجیک کر دیا اس نے دیکھا ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے نہ یہاں علاج ہو رہا ہے جھوٹ پہ جھوٹ فراڈ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں پر ایسی ماری جا رہے ہیں کہ جی مجھے یہاں رہنے دیں ورنہ پترنے کیا ہو جگہ ہے نہ علاج کا اس کا مطلب انہوں نے مانا کہ یہاں تو علاج انہیں کروائے نہیں تو وہ سب غلط جھوٹ ثابت ہوا جس کو یہ کہتے ہیں مرحیم صاحبات کہہ رہی تھی وہاں بڑا اچھا نظام ہے بھئی جہاں آپ لوٹیں گے وہاں کا نظام آپ کو برا لگے گا اس کے باوجود کہ ان کے والد سب کو جانے دیا اس کے باوجود کہ ان کو زمان تینی عدالتوں سے ملتی ہیں یعنی اتوار کے دن بھی عدالتیں لگتی ہیں ان کے لیے پھر بھی ان کو یہ نظام برا لگتا ہے وہ اچھا لگتا ہے جہاں ساری انویسمنٹ یہ لے گئے یہاں سے وہ بہت اچھا ہے وہاں کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں نہ آپ کا کوئی علاج نہ کچھ آپ کو مزد مزید نہیں دیا جا سکتا اب یہ کیس کیا بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں نازادی ہے جان کو خطرہ ہے وہاں کی عدالتیں غلط ہیں وہاں کی ادارے غلط ہیں سب کچھ اس کے لیے یہ سب چیز بلٹ ہو رہی ہے تو پاکستان کو انیس نونبر کے بعد ڈاکومنٹس ایسے جمع کروائے جا رہے ہیں جسے پاکستان کو بدرام کرنا ہے اب اس کے لیے کیا ہوا میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنا کیس بنایا ہے اس میں اپیل ڈاکومنٹس جو ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے خاص طور پر جو سابق چیف جسٹس ہیں ساکر بنیسار وہ ان کے خلاف ہیں اور ان کا ابھی بھی انفلنس ہے ججز پر کیونکہ ان کے دور میں بھی کئی ججز آئے ہیں ایلیویٹ ہوئے ہیں آگے آئے ہیں لہٰذا ان کی پوائنٹمنٹ میں ان کا رول رہا ہے تو اب سارا کچھ ان کا کیا دھرہ ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ اب جسٹس ریٹائرڈ ساکر بنیسار صاحب کا نام بھی آپ دیکھیں ساکر بنیسار ایکسپوز یہاں پاکستان میں ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں لائے گیا یہ ایسے ہی نہیں لائے گیا یہ پورا وہاں پر انہیں دکھانا ہے کہ دیکھیں میڈیا میں کیا ہوتا رہا ہے وہاں میڈیا میں خبریں کا چپتی رہی ہیں اور یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس لیے لندن میں لے جایا گیا کیونکہ لندن سے باہر اگر ہو اب یہ سوال سارے پوچھتے رہے ہیں جس پر شلیم صاحب کہتے ہیں نو کمنٹس نو کمنٹس نو کمنٹس تو یہ سوال یہ تھا کہ وہاں کی نوٹری پبلک کی لندن کی کیوں وہاں پر آپ نے بیان لکھی جو اس کی تصدیق وہاں سے کیوں کروائی ہے یہاں سے کیوں نہیں کیا آپ نے ساکھنی صاحب کے خلاف جو دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یوکی کی امیگریشن اپلیٹ کورٹ ہے اپیل کرنے والی عدالت ہے وہ باہر کا کوئی وٹنس کوئی ثبوت یا یہ کہہ لیں کہ کوئی گواہ باہر کا نہیں آؤٹسائیڈ یوکی کا کوئی گواہ نہیں دیکھے گی نوٹری پبلک کی جوڈیسڈکشن وہیں پر تھی اس لیے رانہ شمیم صاحب کو وہیں پر بلایا گیا اور وہاں پر ان کی جو گواہی ہے اس کو لکھوا کر پھر وہاں پر اس کو ٹیسٹ کروایا گیا اس کی تصدیق کروایا گئی تاکہ اگر کل کو ان کو وٹنس کے طور پر گواہ کے طور پر یوکی امیگریشن کی عدالت میں اپلیٹ عدالت میں اپیل والی عدالت میں بلانا پڑے تو وہ آ بھی جائیں اور پھر وہ ایک ایکس چیف ہیں گلبلتستان کے چیف جج ہے یعنی چیف جسٹس کہہ لیں تو یوکی کورٹ میں ان کی گواہی کی ایک اہمیت تو ہوگی میاں نواز شریف صاحب کے حق میں تو اس لیے یہ سا رہا ہے اور پھر یہ دیکھئے کہ چارلز گوڑتی یہی ہے کہ جس نے جناب یہی وہ نوٹری پبلک ہے جس نے شریف خاندان کی سارے جو بھی ہیں ان کے ڈاکومنٹس وہ ٹیسٹس کر رہا ہے ان کی بھی ہوئی کر رہا ہے تو اس لیے کہ تاکہ وہ سب ان کے ہاتھ میں رہے وہی یعنی ان کا یوں سمجھئے کہ جس طرح لیگر ایڈوائزر کہہ لیں یا وکیل جو ہے وہی جو شریف خاندان کا وکیل ہے وہی ادھر وکیل کیا گیا تاکہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں رہے اب دی نیوز میں ہی پبلک کیوں ہوئی ہے پبلش کیوں ہوئی ہے یہ خبر دی نیوز میں کیوں چھاپی گئی ہے اور بھی اخبارات ہو سکتے ہیں اس کے وجہ ہے کہ انگریزی اخبار وہاں پر آسان بھی تھا پھر وہ چھپی ہوئی خبر وہاں پر جب لگائی جائے گی اور دیکھیں جی فرنٹ پیج پر یہ خبر ہے کہ سارا کچھ ہوا یہ جناب نواز شریف کو سزا غلط گئی وہاں پر خبریں چھپ رہی ہیں دیکھیں پاکستان میں چھپ رہی ہیں پاکستان کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے دیکھیں صراح آپ دیکھیں کہ یہ سارا میرے خلاف ہو رہا ہے نواز شریف کے خلاف ہو رہا ہے وہاں کا سارا عدالتی نظام میرے خلاف ہے اور وہاں پر حکومت اور سارے عدارے میرے خلاف ہیں میری جان کو خطرہ ہے میرے ساتھ سارا کچھ غلط کیا گیا ہے پاکستان میں کوئی عدالتی نظام نہیں ہے وہاں کسی کوئی انصاف نہیں مل سکتا وہاں کچھ نہیں ہو سکتا تو وہاں سب کچھ غلط ہے پاکستان میں سب برا ہے تو اس لیے یہ سارا کچھ یہاں چھاپ کر دکھانا ہے انہوں نے کہ جی پاکستان میں دیکھیں کیا کتنے برے حالات ہیں کیا کچھ ہے وہاں پر کسی طرح کی کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں وہاں پر جاؤں تو یہاں پر آپ نے مجھے رکھنا ہے جہاں پر میرے بچے اور سب خاندان یہاں پر نیشنل بھی ہیں تو اس لیے دیکھا جائے اس چیز کو اچھا پھر جناب ایک اور چیز کہ جو بھی سٹوری اس طرح کی ہوگی جتنا کچھ بھی ہوگا جتنے ٹاک شوز ہوں گے جو میانواز شیف کے حق میں ہوں گے جتنے یہاں پر صاف ہی ان کے حوالے سے بولیں گے پروگرام کریں گے ٹویٹس کریں گے سب کچھ اور جس نے میں نے بتایا ٹوٹر پر ٹاپ ٹرنڈ میں ایسے ہی نہیں بولایا گیا اس کی بھی یہ وجہ ہے ساکر مصار ایکسپوسٹ یہ سب کچھ لاکر میانواز شیف صاحب کے حق میں وہاں پر عدالت میں پیش کیا جانا ہے اچھا پھر وہ اس سے یہ ثابت کریں گے کہ جی وہاں مجھے انصاف نہیں مل سکتا اس کے باوجود کہ وہاں پر اتوار کو ان کے خاندان کے لیے داتے لے گی کسی اور کے لیے نہیں ہوا کہ اتوار کے دن بھی جناب ہائی کورٹ جو ہے وہ کیس سننے کے لیے بیٹھ جائے اور سپیشل سارے کیس چھوڑ کے ان کے لیے کیس سنا جائے کبھی اس طرح نہیں ہوتا کبھی اس طرح کے ریلیف کسی اور کو نہیں ملے اتضاظ ایسن صاحب کہتے ہیں یہ سسٹم کے یہ ریاست کے لادلے ہیں جیسے جیسے ریلیف میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کو ملے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں ملا ہوگا اس طرح سے ریلیف ایسے سے آپ کو مثالیں مل جائیں گی کسی اور کلی ہوگی یہ پیپلز پارٹی کہتے رہی ہے ابھی ابھی آپ چند ہفتے پہلے کی دیکھ لیں کہ جناب تصویریں شیر کی جاتی ہیں زرداری صاحب اور ان کی بیٹی کی ساتھ کس طرح جا رہے ہیں اور یہ لوگ کس طرح جا رہے ہیں وہاں پر کس طرح لندن میں موجے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کوئی علاج نہیں ایک دن بھی ہسپیل میں نہیں داخل ہوئے وہاں کا میڈیا یہ چیختہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو برطانیہ جو ہے یہ وائٹ کال کرائم جو بڑے بڑے لوٹ مار کرنے والے ان کے لیے یہ جنت بن چکا ہے یہ سب باتیں وہاں پر ہوتی ہیں امنیسٹی انٹریشنل وہاں پر بولتی ہے تو یہ سب باتیں ان کے باتے میں کی جاتے ہیں اس کے باوجود دیانا پاکستان کے ادارے پاکستان کے ریاست پاکستان میں جو کچھ ہے یہ سب بہت برا ہے یہاں کا کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ٹھیک تب ہے جب نواز شریف ہیں وزیراعظم تب سب ٹھیک ہے جب وہ نہیں ہے تو یہاں پر کوئی فوج یہاں کی عدلیہ یہاں کا نیب یہاں کی پولیس یہاں پر ہر چیز بری ہو جاتی یہاں کی ہر چیز یہاں کے ایف آئی اے بھی بری ہو جائے گی یہاں کا جو انٹی کرپشن ہے یعنی جتنی بیروکریسی ہے ہر چیز بری ہے جی اچھا اب آخری بات کہ آمیر فاروق صاحب کا نام ہی کیوں لیا گیا ہے جسٹس سامیر فاروق صاحب کا ایفیڈن میں نام کیوں لیا گیا وہ یہ کہ جی وہ ابھی سٹنگ جج ہیں اور یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ جی چیف جسٹس جو ثابت تھے صاحب نصار ان کا ان سے چکے لنک ہے وہی یہ کیس سن رہے ہیں نواز شریف کا مریم نواز کا تو لہٰذا جناب وہاں اس طرح انصاف نہیں مل سکتا یہ سارا لنکٹ ہے یہ ہے وہ ہے تو اس لیے یہ ساری کہانی جوڑی گئی ہے یہ ذرائع سے جو چیز ہم تک پہنچی میں نے کہاں آپ سے شکر کر دیں کہ یہ اب انیس تاریخ کے بعد ایک نیا پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک محاذ کھلنے جا رہا ہے اور پھر یہ دیکھئے گا یہ وہاں سے چیزیں لیک ہوں گی اب چیفز اسسس اسلامباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے تو بے بھی بڑے اخبارات اس طرح سے نہ چھاپیں اس طرح سے لیکن سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہوگا اور پھر شاید اسی طرح میڈیا میں ڈسکیشنز کروائی جائیں گی اور وہ ان حوالوں سے جو وہاں پر ڈاکومنٹ سبمیٹ کروائی جائیں گے پاکستان کے اداروں کے خلاف اللہ حافظ